بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزق میں آپ کے ذائقوں میں تبنیت پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لئے لاہوری دہی بڑے کی ریسپی لے کے آئے ہوں کچھ سپیشل چیزیں ہیں اس میں جو لاہوریے بہت پسند کرتے ہیں لیکن دہی بڑوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ جب یہ فرس ٹائم تیار کرتے ہیں تو ان کے یہ اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں گھٹلی رہ جاتی ہے کون سی گلتیاں وہ کرتے ہیں کہ یہ ریسپی خراب ہو جاتی ہے انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور میری گیرنٹی ہے کہ فرسٹ اٹیم میں ہی آپ کے پرفیکٹ دہی بڑے بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہے ہمارے پاس دو طرح کی ڈالیں جو یہاں use ہوں گی رائٹ سائٹ پہ ہے ہمارے پاس موں کی ڈال اور لیفٹ سائٹ پہ ہے ہمارے پاس ماش کی ڈال دونوں ہم نے دھولی ہوئی لینی ہے تو ان کو آپ نے اچھے سے دھو کر بھگو کے رکھ لینا ہے کم سے کم تین سے چار گھنٹے تو یہ لیں جی ان کو ہم نے اچھے سے دھو کے بھگو کے رکھ لیا تھا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کا جو پانی ہے ان کو نکال دینا ہے یہ لیں نکل گیا پانی اب آپ نے ایک خوبصورت سا جگ لینا ہے بلینڈر کا اور ان کے اندر اس کے اندر اس کو ایٹ کر دینا ہے یہ لیں جی دونوں دالوں کی جو جتنی آپ کو چاہیے اتنی ایٹ کر لیں لیکن ماش کی دال کی قوانٹیٹی ڈبل ہونی چاہیے مون کی دال سے اس میں ہری مرچے جائیں گی 3 سے 4 ادت اور یہ ہے ہمارے پاس لال مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون اور یہ ہے کالی مرچ 1 ٹی سپون بہت اہم اور اگلی چیزہ ہمارے پاس نمک 1 سے 1,5 چمچ اور یہ ہے ہمارے پاس زیرا 1.5 ٹی سپون اور سب سے اہم اس میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اجوائن کی 1,4 ٹی سپون کافی ہوگی اتنی ریسپی کے لیے اب آپ نے ان کو اچھے سے گرائن کر لینا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو 1,2 ٹی بل سپون اس میں پانی کے ایٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں پیسنا دانے دار سا آپ نے رکھتا ہے اور اس کے بعد ایک خوبصورت سے بالمن کو ایٹ کر لینا ہے یہ کچھے کیوں رہ جاتے ہیں یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا جب میں اس کو فرائی کروں گا یہاں پہ اہم بات آپ نے جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر کوئی بھی پانی آپ نے ایٹ نہیں کرنا نہ میٹھا سوڈا نہ بیکنگ سوڈا کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا چلنج جی اب اس کو بنانا کیسے ہے بسم اللہ حرامان رحیم یہ دیکھیں ایک چمچ کے ساتھ آپ نے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے بغیر چمچ کے بھی آپ آسانی سے یہ کر سکتے ہیں غلطی یہاں پہ لو کرتے ہیں فلیم زارا ہوتا ہے یہ بلکل سمجھ لیں کے تھنڈے تھنڈے آئل میں ہی دچ جاتا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا گرن بلکل زیرو فلیم کے اوپر آپ کو ببل سے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ فلیم کتنا کم ہے یہ لیں اب بغیر کسی بیکنگ پاورڈر کے بغیر کسی سوڈے کے پہ آپ کا پتلا ہوا تو یہ اندر جاتے ہی بکھر جائیں گی اندر جاتے ہی نا یہ جیسے وہ جالا سا بن جائے گا ٹھیک ہے اس لئے بیٹر میں آپ نے پانی ایٹ نہیں کرنا یہ لیں چلیں جی جب آپ نے یہ سارے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لیں جی فلیم وہی بات بلکل لو ہو یہ پھول بھی جائیں گے یہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ فلیم بلکل اینڈ پہ ہے ٹھیک ہے لور اینڈ پہ آپ نے فلیم کو رکھنا ہے اب یہاں پہ جب یہ تقریباً دس منٹ ہو جائیں گے تب آپ نے ان کی سائٹس کو چینج کر دینا ہے یہ لیں جی اور دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے پھول بھی گئے ہیں خود ہی بغیر کچھ چیز ایڈ کیے ہوئے زیادہ تر جو یہ بنایا جاتے ہیں صرف اجوائن نمک اور زیرا سے بنایا جاتے ہیں لال میں اس میں آپشنل ہوتی ہے اب آپ نے اس کے کلر کی فکر نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کو کم سے کم آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے بلکل لو فلیم کے اوپر میں گیرنٹی دیتا ہوں اندر سے یہ کبھی بھی کچھے نہیں رہیں گے اور ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں ہم ان کو نکال لیتے ہیں کلر کیا فکر نہ کریں اس کو ہم لائٹ کر لیں گے اس کا ایک ٹرک ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سادہ پانی لیں گے ہم اس میں ہم ان کو ڈال دیں گے اچھا ان کو گرم گرم کوئی نہیں ڈال دینا آپ نے ٹھیک ہے تھوڑی دیر سٹے کے بعد اس طرح جو سٹے ہوتا ہے نکالنے کے بعد فرائیں گے یہ بھی ایک کوکنگ پروسیس ہوتا ہے آٹومیٹکلی چیز اندر ہی اندر خک ہوتی رہتی اپنی ہیٹ میں چلیے دس منٹ پندر منٹ رکھیں گے اس کو اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پانی کو اچھے سے پی جائیں گے اور ان کا کلر بھی لائٹ ہو جائے گا اب ہم نے اس کی اچھے سے پکائی کی ہے تو آپ اس کو زور سے دبائیں یہ بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں بلکل بھی بکھریں گے نہیں اور یہ اندر تک جو ہے سپونجی ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہوری دہی بڑوں میں اور کراچی کے دہی بڑوں میں کیا فرق ہوتا ہے کراچی والے بھی ہمارے اپنے ہیں بہت پیارے ہیں یہ دیکھیں دبانے سے اس کا جو oil ہے وہ بھی سارا نکل گیا اور ہمارے جو دہی بڑے ہیں وہ پھول کے تھوڑ سے موٹے ہو چکے ہیں اور ان میں بہت زیارہ فرم سی بن چکی ہے اندر نرم ہو چکے ہیں یہ کافی اب بسم اللہ روح الرحمن الرحیم یہاں پہ changing آنے لگی ہے لاہوری دہی بڑوں گی ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے فل ملائی بہت ہی چکناہٹ تقریبا 400 گرام اور ایک ٹیبل سپون اس میں چینی کے ایڈ کر دیں گے چلے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے پھیڑنا ہے اتنا پھیڑنا ہے کہ اس کے اوپر چکناہٹ اور ہلکی سی جھاگ آ جائے بابلز آ جائے اسے کیا ہوگا یہ بہت ہی کریمی ہو جائے گی بہت ہی تیسٹ ہی ہو جائے گی ہری مرچے اس میں آئٹ کریں گے جو کراچی کے دہی بڑے ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں نورمیل نہیں جاتی بندگو بھی آئٹ کریں گے ایک پیالی 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے بہت چاندر کرنچ اور خوشبو یہ پیاز ہیں پیاز کے بغیر یہ ریسپی بلکل انکمپلیٹ ہے ٹیماتر جائیں گے اس میں بھاریک کٹے ہوئے ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر کلر اور ٹیسٹ دونوں کا کام کرے گا ہڑا دھنیا جائے گا اس کے اندر اب آپ نے اس میں دہی بڑوں کو ایٹ کر دینا ہے اس خوشبودار دہی کے اندر اور فلیور فل دہی کے اندر ٹھیک ہے یہ سادہ دہی نہیں جیسے کراچی دہی بڑوں میں ہوتا ہے اب آپ نے اس کو سرب نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے دہی بڑوں کو اس کے اندر ایٹ کر کے کم سے کم آپ نے دو گھنڈے کے لیے اس کو رکھنا ہے فریج کے اندر فل چل ہو جائیں گے فل تھنڈے ہو جائیں گے تب آپ نے ان کو سرب کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں کرنا چلیں ان کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور فائنل لک کو مسمت کریے گا فائنل لک بہت مجدار ہونے والی ہے تو بسم اللہ رحمان الرحیم ڈالتے ہیں ان کو پلیٹ کے اندر اور دیکھئے ان کی لک ماشاءاللہ سے یہ دہی کو یہاں پہ اچھی طرح سے پی چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بھی لگ رہے ہیں چلیں جی اب ان کے اوپر جو چارٹ مسالہ ہے اس کو سپرنگل کر دیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برگتیں جو دیئے اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک پیارا سا خوبصورت کمنٹ کر دیجئے گا اور دیجئے اجازت سارے کے اجازت اکلیف اللہ حافظ